بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینتھ بائیالوجی چپٹر نمبر ٹینتھ گیشیس ایکسچینج اور آج کے ٹاپک افیکٹ آف ایکسرسائز آن ریٹ آف بریتھنگ کے ساتھ خوش آمدید آج ہم گیشیس ایکسچینج والے چپٹر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی بندہ ایکسرسائز کرتا ہے یا کوئی ہیوی فیزیکل کام کرتا ہے تو اس کام کے ذریعے اس کے ریٹ آف بریتھنگ پر کیا اثر پڑتا ہے تو آج کے ٹاپک کو ہم تین چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے ریسٹنگ کنڈیشن کہ ایکسرسائز کے بغیر ریٹ آف بریتھنگ کیا ہوتا ہے پھر ایکسرسائز کے دوران ہماری باڈی کے اندر کون کون سے کام ہوتے ہیں اور ان کاموں کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس ریزلٹ کو ہم پڑھیں گے تیسرے سیکشن میں تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں فرسٹ آف آل دیکھیں یہاں پر ون میں لکھا ہوا ہے ریسٹنگ کنڈیشن ریسٹنگ کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نارمل کنڈیشن جس میں بندہ کوئی فیزیکل کام نہ کرے تو اس کنڈیشن کو نام دیتے ہیں ریسٹنگ کنڈیشن کا اور ریسٹنگ کنڈیشن میں ریٹ آف بریتھنگ ہوتی ہے فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ٹائمز پر منٹ یعنی ایک منٹ میں پندرہ سے بیس دفعہ اگزہلیشن اور انہیلیشن ہوتی ہے پھر دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے دیورنگ ایکسرسائز کہ ایکسرسائز کے دوران ریٹ آف بریتھنگ پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیوں پڑتا ہے دیکھیں جب کوئی بندہ ایکسرسائز کرتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے لیے اسے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اب جب انرجی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو اس زیادہ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جسم کے اندر گلوکوز کی بریک ڈاؤن کا پراسس زیادہ ہوگا جب گلوکوز کی بریک ڈاؤن کا پراسس زیادہ ہوگا دیکھیں گلوکوز کی بریک ڈاؤن اور انرجی کا کیا تعلق ہے کیونکہ گلوکوز کی بریک ڈاؤن سے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو پراڈکٹس بنتے ہیں ان میں ایک پراڈکٹ انرجی بھی ہے ہمیں انرجی ملتی ہے اس لیے زیادہ انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گلوکوز کی بریک ڈاؤن زیادہ ہوگی اور یہی زیادہ بریک ڈاؤن ہماری انرجی کی ضرورت کو پوری کرے گی لیکن اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے ایک اور چیز ہے جسے کاربن ڈائی اکسائیڈ کہتے ہیں یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار بھی زیادہ پیدا ہوگی جب کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار زیادہ پیدا ہوگی تو یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ سیل سے یا ٹیشو سے داخل ہو جائے گا بلڈ کے اندر جب کاربن ڈائی اکسائیڈ بلڈ میں جائے گا تو اب بلڈ کو تو باڑی میں سرکولیٹ کرنا ہے یہی کاربن ڈائی اکسائیڈ والا بلڈ ہے اگر سرکولیشن کے دوران دماغ تک پہنچے یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ والا بلڈ سرکولیٹ ہوتے ہوتے برین تک پہنچتا ہے جب برین تک پہنچے گا تو برین کا ایک پارٹ ہے میڈولا ابلنگیٹا اسی میڈولا ابلنگیٹا کو دوسرا نام دیتے ہیں بریتھنگ سینٹر کا کہ ہماری بریتھنگ کو یہ کنٹرول کرتا ہے جب زیادہ کاربن ڈائی اکسائیڈ والا بلڈ میڈولا ابلنگیٹا تک پہنچے گا تو یہی میڈولا ابلنگیٹا بلڈ کے اندر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی زیادتی کو یا کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ایکسس کو ڈیٹیکٹ کرے گا جب کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ایکسس کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو ساتھ میں دیکھیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا بلڈ میں زیادہ ہونا یہ ہمارے لئے نقصاندے بھی ہے اس لئے اس کی ایکسس ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد اسے زیادہ مقدار میں باڈی کے اندر یا زیادہ مقدار میں برین اسے بلڈ میں نہیں چھوڑے گا اب اس کاربن ڈائی اکسائیڈ کو باہر نکالنے کے لئے اگزیل کرنے کے لئے کون سا کام ہوگا کہ میڈولا ابلنگیٹا جو ہے یہ نرو امپلس بھیجے گا ڈائی فرام کے مسلس کو اور انٹر کاسٹل مسلس کو انٹر کاسٹل مسلس جو ریب کے اندر مسلس ہوتی ہیں ان تک اور ڈائی فرام کے مسلس تک میڈولا ابلنگیٹا جو ہے یہ بھیجے گا نرو امپلس ان نرو امپلس کی وجہ سے یا اس نرو امپلس کی وجہ سے ڈائی فرام اور انٹر کاسٹل مسلس ان کی کنٹریکشن بھی تیز ہو جائے گی اور ان کی ریلکسیشن بھی تیز ہو جائے گی مطلب ڈائی فرام تیزی سے فلیٹ شیپ گین کرے گا اور پھر تیزی سے دوم شیپ کی طرف جائے گا اور ریبز جو ہیں ریبز یہ تیزی سے اپورڈ ریز ہوں گی اور پھر تیزی سے اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس آئے گی تو ڈائی فرام اور انٹر کاسٹل مسلس کی کنٹریکشن اور ریلکسیشن ہو جائے گی فاسٹ جب ان کی ریلکسیشن فاسٹ اور کنٹریکشن فاسٹ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے بریتھنگ کی رفتار بھی بڑھ جائے گی کیونکہ انہی کی کنٹریکشن سے اور انہی کی ریلکسیشن سے انسپائریشن اور ایکسپائریشن کا پراسس ہوتا ہے اور ان دونوں بریتھنگ کے فیزز ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ آف بریتھنگ بڑھ جائے گی جب ریٹ آف بریتھنگ بڑھ جائے گا تو کتنا بڑھ جائے گا اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا ایکسرسائز کا کہ ریٹ آف بریتھنگ بڑھتے بڑھتے 30 to 40 ٹائمز پر منٹ ہو جائے گا دیکھیں شروع میں تھا 15 to 20 ٹائمز پر منٹ اس کے بلکل ڈبل ہوگا 30 to 40 ٹائمز پر منٹ اور اسی ریٹ آف بریتھنگ کے بڑھنے کی وجہ سے جو انرجی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی جس ایکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور جو کاربن ڈائکسائیڈ کی مقدار زیادہ بنتی ہے وہ بھی باڈی اور بلڈ سے اگزہیل ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب اپنے نیکسٹ لیکچر کمپیریزن آف کمپوزیشن آف انہیلڈ این اگزہیلڈ ایر اس ٹاپک تک کے لئے اللہ حافظ